بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت میں لوگ سنبھال ایوان زہریم کے ستارویں اتحابات میں نرندر مودی کی جماعت بارتیہ جنتہ پارٹی بیجی پی واضح برتری کے ساتھ لگتار دوسری مرتبہ کامیابی کی جانب کامزمن ہے بھارتی الیکشن کمیشن کی غیر ختمی نتاج کے مطابق بارتیہ جنتہ پارٹی لوگ سنبھال کے ایک سو باون نشیستوں پر کامیابی حاصل کر چکی ہے جبکہ ایک سو اکامن پر اسے برطری حاصل ہے اور اپوزیشن جماعت کانگریس تیس نشیستوں پر کامیابی حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہے جبکہ بائیس سیٹوں پر اسے برطری حاصل ہے بھارتی وزیر خارجہ سشمیتہ سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو عظیم کامیابی پر انہیں مبارک بات دیتی ہو بارے سمین وزیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں ٹی وی چینل کی جانب سے انتہابات میں بی جی پی کی واضح برطری کے علان کے بعد بری تعداد میں حامیوں نے ڈلی ہیلکوارٹر سمیت بھارت کے مختلف شہروں میں کامیابی کا جشن منانا شروع کر دیا بارتیہ جنتہ پارٹی کے ترجمان کے مطابق یہ مصمت سیاست اور نرندر مودی کی پالیسیوں کے لیے بڑا میدان تھا اور نرندر مودی نے اس میدان کو جیت لیا انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے بڑی کامیابی ہے ہم اس کامیابی پر بہت خوش ہیں دوسری جانب کانگرس ترجمان سلمان سوز نے کہا کہ یہ سب یقینا ہمارے حق میں نہیں ہے ہمیں حتمی نتاج کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ سب اچھا نہیں ہے اور خیال رہے کہ بھارتی نشریاتی ادارے حالی انتہابات میں نرندر مودی کے اتحاد نیشنل ڈیموکریٹ الائنسز کی واضح فتح کا اعلان کر چکی ہیں بھارت میں انتہابات کے ووٹوں کی گنتی کا آغاز آج جمرات کو صبح کو ہوا تھا اور شام ہی میں حتمی نتاج کا اعلان کیا گیا ٹائمز آف ایڈیا کی رپورٹ کے مطابق لوگ سنبھال کی پانچ سو بطالی نشستوں پر ہونے والے انتہابات کے غیر ختمی غیر سرکاری نتاج کے مطابق بھارتی اجنتہ پارٹی بی جی پی کی قیادت میں نیشنل ڈیموکریٹس الائنسز تین سو اچاس نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے اور کانگرس کی قیادت میں یونیٹڈ پروگریس الائنسز انعارس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اب تک مصول ہونے والے نتاج کے مطابق بی جی پی نے چھتیس گھڑ میں لوگ سنبھال کی گیارہ میں سے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ کانگرس صرف دو نشستیں حاصل کر چکی ہے اور اس وقت درندر مودی الیکشن جیت چکے ہیں اور پھر سے ایڈیا کے پی ایم بننے کے لیے جا رہے ہیں کیا درندر مودی الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے کہ نہیں واضح سبین اس چیز کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں ضرور بتانے ہیں واضح رہے کہ گلشتہ برس ہونے والے ریاستی اتحابات میں حکمران جماعت کو کانگرس کے ہاتھوں بتری شکست کا سامنہ کرنا پڑا تھا پتر پردیش میں بارتی جگدہ پارٹی نے لوگ سبال کی اسی میں سے چھبیس نشستوں پر کمیابی حاصل کی جبکہ چھتیس پر اسے برتری حاصل ہے بہو جن سماج پارٹی کا اتحاد چار نشستوں پر کامیابی اور چھے پر برتری کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور سماج وادی پارٹی ایک پر کامیابی اور چار پر برتری کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پارٹی ریاست اتر پردیش کے شہر پرانسی سے دنندر مودی نے چار لاکھ اسی ہزار ووٹوں کے فرق سے سماج وادی پارٹی کو چلنسی یاد کو شکست دی گجرات میں بے جی پی نے لوگ سبال کی چھبیس میں سے یارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی جبکہ پندرہ پر اسے برتری حاصل آئے الیکشن کمیشن کے خیر ختمی نتاج کے مطابق پنجاب میں لوگ سبال کی تیرہ نشستوں میں سے کانگرس سات نشستیں حاصل کر کے پہلے نمبر پر جبکہ شروعبانی اکالی دل اور بے جی پی نے دو دو نشستیں حاصل کی ریاست کنکرہ کی اٹھائیس نشستوں میں سے چوبیس راجستان کی پچیس میں سے تئیس ہڑیانہ کی دس میں سے چھے اور مدیہ پردیش کی اندتیس میں سے یارہ پر کامیابی حاصل کر کے بے جی پی بیدان بار چکی ہے واضح رہے کہ بھارک میں حکومت بنانے کے لیے دو سو بہتر نشستیں درکار ہوتی ہیں اور مقامی میڈیا کے مطابق بے جی پی کے اتحاد نے تین سو اچاس نشستیں حاصل کر لی ہیں جس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نریندر موڈی نے الیکشن جیت لیا ہے اور اس وقت نریندر موڈی ایڈیا کے پھر سے پی ام بننے کے لیے جا رہے ہیں خیار رہے کہ بھارک میں عام اتحابات کا اقتداد سات مرحل میں یارہ اپریل سے انیس مئی تک ہوا تھا اور آج تیس مئی کو دتاج کا اعلان کیا گیا ہے نریندر موڈی کے الیکشن کے جیتنے کے بعد وزیر آزم عمران خان نے بارتی نریندر موڈی کو مبارک بات دیتوئے خطے میں امن و خوشحالی کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کی امید زیاد کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتوئے عمران خان نے کہا کہ اتحابات میں بارتی اجندہ پارٹی اور اتحادیوں کی کامیابی پر وزیر آزم نریندر موڈی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جدوبی ایشیا میں امن اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پر امید ہوں واضح رہے کہ بارت میں عام اتحابات کے آغاز سے قبل نو اپریل کو وزیر آزم عمران خان نے چند غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ بارتی وزیر آزم کی قوم پرست جماعت بارتی جدہ پارٹی بے جی پی کے انتحابات میں جیتنے سے امن مذاکرات کا بہتر موقع ملے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت میں اگلی حکومت کانگریس کی ہوئی تو پاکستان سے مقبوضہ کشمیر پر معاہدہ ہونا مشکل ہوگا تاہم اگر بے جی پی جیت گئی تو شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے گا انہوں نے کہا کہ اس کے بوجود مودی کے بھارت میں کشمیر کے مسلمانوں پر عام مسلمانوں کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں انتحابات سے متعلق وزیر آزم کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نرندر مودی اور ان کی جماعت پر سہت تنقید سامنے آئی تھی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس عام آدمی پارٹی اے اے پی کشمیری سیاستدانوں امبر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی جانب سے بے جی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وزیر آزم پاکستان کے بیان پر کانگریس کے ترجمان رنگیب سندھ نے سماجی رابطے کی ٹویٹ پر یہ بیان کیا کہ پاکستان سرکار طور مودی کا اتحاد بن گیا مودی کے لیے ووٹ پاکستان کے لیے ووٹ ہے انہوں نے کہا کہ مودی جی پہلے نواز شریف اب عمران خان آپ کے دوست ہیں راز کھل گیا ہے جمہو کشمیر کے سابق وزیر آلہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا کہ مودی صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ صرف پاکستان اور اس کے ہمدرد چاہتے ہیں کہ بارتیا جنتہ پانٹی ہار جائے تاہم عمران خان نے ان کی دوسری مرتبہ وزارت عظمی کے لیے حمایت کر دی اور اس کے ساتھ ہی ذرائع کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور ششمہ سراج ایس سی اور وزارے خارجہ کے کونسلس کے اجلاس میں ششکل کے لیے ایک ہی وقت میں کانگرس حال پہنچے تو دونوں کے درمیان غیر عصبی بات چیت ہوئی دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج ششمہ جی سے بھی ملقات ہوئی انہیں گلہ تھا کہ ہم کبھی کبار کروا بولتے ہیں اور وہ مٹھائی لے کر آئی ہیں تاہم ہم میٹھا بولیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں واضح کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام معاملات ایک ساتھ بیکن ہتم کیے جائیں وزیر عظم عمران خان نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان ایک قدم بڑھائے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے جبکہ ہم تو آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ایڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ایڈیا نے پاکستان پر جو جو الزام لگائے وہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوں گے ایڈیا نے پاکستان کو بار بار جنگ کی دھمکی دی لیکن پاکستان نے اس کے بدلے میں جنگ نہیں کی پاکستان نے ایڈیا کے پیلٹ ابھی نندن کو پکڑا اور اس کو واپس کر دیا اگر ہماری جگہ ایڈیا ہوتا ہے تو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے پیلٹ کو واپس نہیں کرنا تھا کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان نہیں چاہتا تاکہ جنگ بندی سٹارٹ ہو کیونکہ جنگ کرنا آسان ہے لیکن جنگ کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان ہر وقت تیار ہے ایڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اور اس بار بھی وزیر آزم نے ایڈیا کی طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ ایڈیا مذاکرات کرے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرے معلیہ سمین پاکستان اس وقت مکمل طور پر ایڈیا کو سپورٹ کر رہے تاکہ ایڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بن جائیں اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ویڈس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر اتنا شیئر کرنا جتنا آپ ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں